موسیقی پاکستان ٹیم کی اسیا کپ کی بری پرفارمنس کے بعد جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ سوپر فور راؤنڈ سے انڈیا اور لنکا کے خلاف جو ہے وہ بری میچ کھیلا اور اسیا کپ سے جس طرح ٹیم باہر ہوئی ہے اس کے بعد سے ٹیم کا موال بلکل چینج ہو گیا ہے اگر ہم سوشل بیڈیو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اوپر ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ بندہ تو ہمیٹکلی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیم کی سیلیکشن کو لے کے بھی کافی سوالیہ نشان ہیں تقریباً کافی ساری ایسی پوزیشن ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ابھی کلیریفائی نہیں ہوا کہ کون سے پلیر ہم سلیکٹ ہوں گے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے پاکستان انڈیا کا میچ حال ہے اس کے بعد سے ٹیم کا مویمنٹم جو ہے وہ بلکل ایک طرح سے ڈاؤن ہو گیا ہے اور سری لنکا کے خلاف جو پاکستان ٹیم کھیلی ہے اس میں آلدو کے پاکستان نے چینجز کافی کیے تھے پانچ چینجز تھے ٹیم کے اندر اور اس کے بعد جس طرح سے میچ کو آپ دیکھا ہوئی ہے سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ انڈیا کی میچ کے حال کے بعد جو ہے وہ پاکستان ٹیم کا مومنٹم بور آئی نہیں پاکستان ٹیم بہت زیادہ اکمزور محسوس کر رہی تھی اور جس طرح سے ٹیم کے اندر انجریز ہوئی ہیں ہاری سروف کو انجڑ ہو گئے تھے نشیم شاہ انجڑ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے پانچ چینجز کیے تھے اس لنکا کے میچ کے لئے اور آلڈو کے وہ میچ بڑا ٹاف رہا تھا لیکن اس ہار نے پاکستان کو بڑا تعم کی ہے جو انڈیاک ساتھوی تھی دو سو اٹھائیس رن سے میچ ہارنا بہت بڑی ٹیل تھی اور ایش اے کپ سے باہر ہونا پاکستان ٹیم کے لئے بہت ایک طرح سے گئے لگے پاکستان ٹیم پر موک کی کھانی بڑی ہے اس سے پہلے ہم دیکھیں تو پاکستان کو ورلڈ کپ کے لئے بھی فیوریٹ مانا جا رہا تھا اور ایش اے کپ کے لئے بھی فیوریٹ مانا جا رہا تھا اور اس سارے میں نے دیکھے کہ جیسی ٹیم جو ایش اے کپ سے باہر ہوئی ہے سرلنکا انڈیا کا فائنجل ہوتا ہے فائنجل میں سرلنکا نے کٹیا پرفارمنس کی وہ تو ہم سب نے دیکھی اور انڈیا وانسائیڈٹ فائنجل جیت گیا اب وہ ٹیم کو اور نظر سے دیکھا جا رہا ہے ٹیم کے اندر کوئی ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں شاید کو پھوٹ کا شکار ہے ٹیم کے امام اور بابر کا کوئی مسئلہ آپس میں یہاں جو ٹیم کے سینئر پلے ہیں ان کے اندر آپس میں کوئی باتیں ایسی چل رہی ہیں اب اللہ جانتے ہیں ایسی خبریں ہیں یا نہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اس چیز کے بھی دعویدار ہیں کہ شداب خان کو ٹیم کی وائس کپٹن سی سے اٹھائے جائے گا اور شہین فریدی کو وائس کپٹن بنائے جائے گا لیکن دیکھتے ہیں ابھی وقت ہی بتائے گا اس میں سے کیا چیزیں سچا اور کیا جھوٹ ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی یقین نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر تو جس کا جو دل کرتا ہے وہ خبر بنائے کے چھاب دیتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نسیم شاہ کی انجلی کے بعد جو ہے وہ فکر ماند ہوئے ہیں اور محمد آمیر کا نام جو ہے وہ کافی سامنے آ رہا ہے کہ ان کو کسی طرح ٹیم میں واپس لے آئے جائے لیکن ایک چیز میں بہرحال سب ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ محمد آمیر جو ہے وہ تو انہیں خود سے ریٹائرمنٹ دی تھی 2019 میں تو اگر ایک پلئر خود ریٹائر ہوتا ہے تو پی سی بھی اس کو واپس نہیں لاسکتا انلیس انٹیل وہ خود اپنے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیں اس کے بعد پی سی بھی سوچے گا لیکن میرے خیال سے ہمارے سرکیٹ میں کافی ایسے بولرز ہیں جو نسیم شاہ کی کمی پوری کر دیں گے اور ملک جو ہے وہ کمی بھی کسی ایک پلئر کا متاج نہیں ہوتا بہت سارے ایسے پلئر آ جاتے ہیں جو آپ کو ریبلیس کر جاتے ہیں اس لئے کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے اگر امیر نہیں آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے ہماری ٹیم پہلے سے نمبر وان پہ آئی ہے ان کے بغیر پھر بھی آ جائے گی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نسیم شاہ بھی واپس آ جائیں گے ٹیم اچھا کھیلتی رہے گی ایشیا گپ کے اندر جو ہم نے ایک concern دیکھا ہے پاکستان ٹیم کے اندر وہ مین جو تھا وہ middle hours کے جو spinners ہمارے آتے ہیں ان کے اوپر تھا شداب خان محمد نواز کی وہ performance نہیں آ رہی تھی spinners نے اتنا اچھا نہیں جو ہے وہ سپورٹ کیا ٹیم کو انہوں نے وکٹس لے کے نہیں دیں جس کے اوپر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ بار بار اس چیز کے demand کر رہے ہیں کہ عبرار احمد یا احمد اسیم کو جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ بیجا جائے یا پھر خسام امیر کو لیکن اب سیلیکٹرز کے لیے اور کپتان کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹیم کے پندرہ سیلیکٹ کیے جائیں اور دو ایک طرف جو ہے وہ نسیم شاہ بینجرن ہم کی ریپلیسمنٹ بھی لے کے آنی ہے اور سپینڈرز جو ہے وہ بیمارے چال نہیں رہے لیکن میرے خیال سے تو یہ ہے کہ شاداب خان جو ہے وہ ٹیم کے وائس کیپٹن بھی ہیں اور میرا نی خیال کہ ان کو ٹیم سے باہر کیا جائے گا جیسی بھی ان کی پرفارمنس رہی ہے ان کو ٹیم سے باہر نہیں کیا جائے گا جبکہ نواز جو ہے شاہد ان کو بلی کا بکرا بنائے جائے حالانکہ ان کی پرفارمنس کو اتنی بوری نہیں ہے بیٹنگ بھی کار لیتے ہیں اور سپیننگ میں کچھ نہ کچھ بکٹے ہیں دلوا جاتے ہیں ہر میچ میں چلیں مجھے ایسا لگتا ہے بارال کہ اسامہ میر یہاں ہم آدسی میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ نواز کی جگہ بشاہد آجے اور اگر اس کے علاوہ ہم فاسٹ بولرز کی بات کریں سکارڈ کے اندر جو ہے تقریباً چار یا پانچ فاسٹ بولرز جائیں گے اور اگر اگر ہم چار بھی لیں تو اس میں شہین شاہ اور ہاری سروف تو یہ دو تو پکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ وسیم جونئر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایشے کپ کے سکارڈ میں بھی تھے اور چوتھی جو پک ہے وہ ہوگی حسن علی کی یا حسنین کی اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اسے لنکا کے خلاف میچ کے اندر زمان خان بھی تھے تو اب یہ تھوڑا سا پی سی بی گئی اور کپتان کی لئے مشکل ہوگی ہے کہ کن چار فاسٹ بولرز کو اسکارڈ میں سیلیکٹ کریں کیونکہ وہاں کی جو کنڈیشن جائیں مسپین ہیں اور پانچ یا چھے فاسٹ بولرز لے کر جائے نہیں جا سکتے تو چار یا بارہ لے کر جانے ہیں جس طرح ہمارے جو ہے وہ ایشے کپ کے سکارڈ کے اندر ہم نے دیکھا بھی ہے تو یہاں پہ اگر ہم فائنجل کریں جس طرح جس طرح جس طرح جس نے شان حواز دانی اور زمان کو ایٹ کیا گیا تھا تو یہ بھی پوسیبل ہے کہ شاہن عوازدانی جو ہے وہ ٹیم میں سیلیکٹ ہو جائے نسیم شاہ کی جگہ اور شاہین کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کے اوبرز کریں اٹیکنگ والے تو بہرحال دیکھتے ہیں ابھی کس طرف جو ہے وہ کس کروٹ پیٹتا ہے اور چار فاسٹ بازر اگر ہم اپنی طرف سے دیں تو شاہین نسیم زمان خان اور حسن علی میری طرف سے تو یہ فائنجل ہوں گے یہاں حسن علی کی جگہ بڑی بی ریپلیشمنٹ کریں تو حسن آئین کی کار سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسیم جنور کو بھی ٹیم سے باہر ہونا چاہیے کیونکہ ان کی ایک خاطر کا پرفارمس ہے جتنے عرصے سے وہ کھے رہے ہیں بس خامقہ ہی کھلتے جا رہے ہیں نا آپ کی بیٹنگ مشروعی کے سابقہ ہے آپ کی باڑے جگہوں کو ٹیم ملتا ہے میرے خیال سے جو ورڈ کپ کے لئے ٹیم چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھنے کے اندر آپ دیکھنے تو فرخہ دلان عبداللہ شفیق اور عمام اللہ کے تینوں ایسے پیديہ مل اورڑر کے اندر بابر آزم ساود شکیل سلمان علی آقا اور افتخار احمد یہ چاروں اسی طرح ہیں جو کہ کیپنگ کے لئے محمد عزوان اور محمد حریس کو کے علاوہ آپ کے سپنڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ابھی گویسٹن مارکس ہیں کافی زیادہ تو شہداب خان کی پیگ میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں اور سیکنڈ سپنڈر کوئی بھی ایک ہوگا ہے میرے کال چیز تو نواز ہی ٹھیک ہے کیونکہ اماد وسیم جو ہے وہ کافی عرصے سے ونڈے کیوکٹ بھی نہیں کھلے اور یہ امید کرنا کہ کلیر باہر بیٹھا ہے اور وہ آتی ہی ونڈے کیوکٹ میں چھا جائے گا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے اسی طرح ہے کہ جو منظر پر نہیں ہوتا ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے جب وہ سامنے آج ہے پھر ہمیں اس سے گلہ ہونے لگ جائے گا کہ یہ پر فارم نہیں کر کے دے رہا بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جگہ کون آتا ہے نواز آتے ہیں یہاں اسام امیر ابرار احمد یہاں اماد وسیم ان چاروں میں سے وہ ایک سپینر جو ہے وہ سلیکٹ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے ہوں چار فاسٹ باظرز ہوں گے جس میں شاہین شاہ، ہاری سٹو، زمان خان اور حسن علی احمد اسنین میں سے کوئی ایک فاسٹ باظرز آپ مل لے تو یہ میرے پرابابلز ففٹین ہیں آپ اپنے ففٹین بتا سکتے ہیں کمنٹ کے اندر پاکستان ٹیم کا سکوارڈ ہے وہ آج کل کے اندر اندر انانس ہو جائے گا بلکل کپتان کی اور سلیکٹرز کی مشابرت ہو گئی ہے انہوں نے فلیر جو ہم سلیکٹ کر لی ہیں بہت ساری خبریں ادھر ادھر کسے اڑھوٹ کے آ رہی ہیں لیکن بہتر ہی ہے کہ جتنی چلتی ٹیم انانس ہو جائے یہ خبریں ساری تھنڈی ہو جائیں گے اور ساروں کوئی دفعہ سکون بھی آجے گا بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو اچھا ہو ملکل اچھا ہو ٹیم اچھی سلیکٹ ہو جائسی بھی ہو کسی ایک کے مفاد کے لیے یہاں فیبرٹیزم یہاں پہ ابنا ہو اور ٹیم کا بہت اچھا بینس بناب ہے اسی طرح قائم رے پاکسان ٹیم نمبر ون ہے اس ٹائم اور انشاءاللہ ورلڈ کپ کے اندر بڑی اچھی پر فارمس کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ